اسلام علیکم جی یہ ویڈیو بنائی تھی ہم نے پہلے اور اس کے مسئلہ تھا دانت بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے اور اس جان لے وہاں مسئلے کا حل مل گیا اس مسئلے میں اس ویڈیو میں آپ کو بورا اس کا دکھائیں گے ہم کس طرح سے دانتوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دانت ہیں نا یہ ان کے بڑھتے رہتے ہیں ریبٹس کے یہ رکھ بڑھنا کام نہیں ہوتے جب تک جو ہے ان کی زندگی یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کھانے پینے سے بلکل آ رہی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر والے دانت جو ہیں وہ نیچے کو آ رہے ہوتے ہیں نیچے والی اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں ہرمینل ڈسٹربنس کے وحیٰ سے کچھ تو بلکل یہ اوٹ آف درین چلے جاتے ہیں تو ان کا حل کیا ہے وہ اب آپ کو بتاتے ہیں جی حل اس کا یہ ہے کہ ان دانتوں کو ہر حال میں کاٹنا ہوگا یہ اب آپ کے سامنے کاٹنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم احتیاط سے کام کریں گے کہ جو ہے وہ دانت کا اس کا جو مسورہ ہوتا ہے وہ نہ ساتھ کٹے اور دوسرا زبان ہونٹ کوئی اس کا جو اس ہے وہ نہیں کٹنا چاہیے اور باقی یہ جو اس کی بڑے دانتیں تکلیف کا باعث بنتے ہیں چار دانتیں جو ہم کٹیں گے اس کے آپ کے سامنے پہلے دانت کے اوپر شکنجہ کس لیا گیا ہے اور نہیں اس کی زبان باہر آ رہی تھی جس کو وجہ سے جو ہے وہ نہیں کٹا یہ لے جی کٹ دیا گیا پہلا دانت کھاٹ دیا گیا اور اب اس کے بعد دوسرے دانت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا لیکن یہ مسلسل چونکہ ان کو امبیوش نہیں کر سکتے کوئی اپریشن تھیٹر پہ نہیں جا سکتے اور اس کے لیے ہم نے اتنا دانت کا حصہ چھوڑنا بھی ہے جس سے یہ کھا پی بھی سکے اور یہ لیں جی یہ آپ کے سامنے نیچے چھوٹے چھوٹے سے اس کے جو دانت ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کٹ کے بالکل برابر شیپ میں ابھی آدھا کام ہوا ہے اوپر وارے دو دانت بھی باقی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی اس کے لیے مسلسل ٹربل کا باعث بنتے ہیں بوتل سے کیونکہ فارمنگ میں ہم نے اس کی جو ہے وہ بوتل لگائی ہوتی ہے پانی پینہ ان کے لیے دشوار ہے اور یہ موہ میں مسلسل جو ہے جامس کا لیے باعث بنتے ہیں یہ لیں جی تیسرا دانت بھی کٹ گیا جی اور یہ تیسرا دانت جو ہے میرا خیال ہے شاید اندر لے گیا ہے تھیریں دیکھتے ہیں اس کو یہ اندر تو نہیں لے گیا لیکن چلیں چوتے کو پکڑتے ہیں چوتھا دانت بھی ہے جی اس کا جو کاٹنا بڑا ضروری ہے اور اس کا نہیں جی اس کے اندر غرگوھر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دانت اوپر والا کوئی ایک اور بھی ہے دانت اور یہ اب ہم اس کا آپ کے سامنے فوکس یہ نکال دیا جی اس نے دانت جو اندر لے گیا تھا نا جی یہاں اب اس نے دانت نکالا ہے اب اس کے اندر جو احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کا موہ کو زخم نہیں آنا چاہیے ابھی بھی اس کے موہ کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں دانت نظر آ رہا ہے ایک لیکن جو دانت کٹے ہیں یہ موہ میں یہ باہر نکال دیا یہ باہر نکال دیا یہ ہے جی ایک نیچے گرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹوٹل اس نے ہم نے جو ہیں اس کے یہ دانت کٹے ہیں آپ اندازہ کریں یہ دانت ایک سینٹی میٹر سے کافی اوپر دو دو سینٹی میٹر تک چلا گیا ابھی ہم نے آدھا سینٹی میٹر جو ہے وہ اس کے موہ میں چھوڑ دیا چلیں آئیں اب اس کا باقی دانت جو ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں آہ باقی یہ بھی دانت اس کا جو موہ میں آئے وہ نکالنا بھی باقی ہے وہ اندر والے اسے میں ہیں وہ بہت احتیاط سے نکالنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگیا جی یہ دانت ہے بھی اور اس کو نکالنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ دانت جب تک اس کے موہ میں ہیں یہ ہی اس کے لیے موت کی وجہ بن سکتے ہیں اور یہ بڑے احتیاط کا کام ہے جی بڑے زیادہ احتیاط سے یہاں پہ یہ پورا جو کٹر ہے یہ اس نے کس لیا کٹر اور یہ کٹ دیا جی اب ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے چاروں دانت کتنے پیارے برابر ہو گئے ہیں آپ کو آہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جی واقعی یہ ان کی اس کی جان خلاصی ہوگی پرمننٹ اس کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن گیا آپ کے ریبٹ کو اگر یہ مسئلہ ہے تو لازمی یہ موہ میں تھٹ کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ جی کیسے ریبٹ کی گروتھ بڑی ہے چونکہ جی یہ یہ دیکھیں کیسے زبان پھیر کے دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ریبٹ بھی جی خوش ہو گیا ماشاءاللہ جی کمال ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ چیز ہے جی یہ ریبٹ کے دانت ہیں جی نیچے والے یہ ہو گئے اوپر بارے دانت اور یہ بالکل اپنی نیچرل شیپ میں آگیا ہے کمال ہو گیا جی ماشاءاللہ